ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ پینٹ پلازو کے ڈیزائن کی بہت خوبصورت ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پینٹ پلازو کی کٹنگ کی اور پھر اس کے بیچ والی سلائی میں نے لگا لی ہے اب اس میں ہم ڈیزائن بنانا سٹارٹ کریں گے تو ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے ایک کپڑا لے لیا ہے اب میں اس کو نہ پڑوں گی تو اس کی لمبائی میں نے دس انچ لی ہے اور پھر اس کی چوڑائی میں نے پلازو کی موری کے سائز کی لیے دیکھیں پلازو کی موری کے سائز کی ہے ہماری پھر ہم پلازو کو سیدھا رہنے دیں گے اور اس پٹی کو الٹا رکھیں گے اس کی موری پہ اچھے سا رکھنے کے بعد اس پر سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اس کو میں سیدھا کروں گی اور سلائی جو نیچے کی اوپر سائٹ کر کے اس پر ٹاپ سلائی لگا لوں گی یہ والی سلائی لگانے کے بعد پھر میں ٹاپ سلائی سے نیچے کی طرف ایک انچ پر نشان لگا لوں گی دوسری سائٹ بھی ایک انچ پر نشان لگا لوں گی اور پھر دونوں کو ملا کے ایک لائن بنا لوں گی سیدھی لائن بنا لینا ہی ہمیں بلکل یہ اس لائن کو برانے کے بعد اس کو اچھے سے پکڑ کے ایک پلیٹ بنا لوں گی پھر سلائی لگا لوں گی فیبرکو اچھے سے اوپر کی طرف کرنا ہے پھر ہمیں سلائی لگانے ہی زیادہ کم بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر سلائی نکل جائے گی ہماری پھر میں اس پلیٹ سے نیچے کی طرف ایک انچ پر نشان لگاؤں گی دوسری سائٹ بھی ایک انچ پر نشان لگاؤں گی اور پھر ان دونوں پہ بھی لائن بنا لوں گی لائن بنانے کے بعد اس کو بھی میں پلیٹ جیسا کروں گی اور اس پہ سلائی لگا لوں گی پھر میں نے اس پلیٹ سے بھی نیچے کی طرف ایک انچ پر نشان لگایا ہے اور پھر اس پہ بھی ایک پلیٹ بنا لیں گے اس طریقے سے میں نے چار پلیٹیں بنا لیں گے اور پھر ہم اس پلیٹ سے نیچے کی طرف ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور پھر یہاں سے اس پٹی کو نیچے کی طرف کر دیں گے اچھے سے نیچے کی طرف کرنے کے بعد پھر اس کو ہم ناپ لیں گے کہ ایک انچ ہے کپڑے کو فولڈ کر کے اس پہ سلائی لگا دیں گے آپ کو یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا پھر میں نے دو پٹیاں لے لی ہیں جو ایک انچ چوڑی ہیں اور پچیس انچ لمبی ہیں اب ان دونوں دوریوں پہ میں بیچ سے فولڈ کر کے سلائی لگا لوں گی اور پھر اس کو سیکھ سے سیدھا کر دوں گی دونوں دوریوں کو سیدھا کرنے کے بعد پھر میں نے پلازو پھر موری لے لی ہے اب جہاں پہ ہم نے ٹاپ سلائی لگائی تھی وہاں پہ میں ایک انچ دوری پر نشان لگاؤں گی موری موری پہ ہمیں ایک ایک انچ دوری پر نشان لگا لینا ہے میں نے دونوں دوریوں کو ایک ساتھ لے لیا ہے ایک ہمیں سلائی سے اوپر رکھنی ہے اور ایک سلائی سے نیچے رکھنی ہے مطلب جو ہم نے ٹاپ سلائی لگائی تھی اس کو بیچ میں رکھ لینا ہے اس کے بعد دولوں کو ایک ساتھ میں سلائی لگا دوں گی پھر میں پہلے لیفٹ والی دوری کو اس نشان پہ ڈھیلا کر کے رکھوں گی پھر رائٹ والی دوری کو بھی تھوڑا ڈھیلا کر کے نشان پہ کروس کی طرح بناتے ہوئے رکھ لوں گی اور پھر اس پہ سلائی لگا دوں گی پھر دوبارہ سے بھی ہمیں لیفٹ والی دوری کو ڈھیلا کر کے رکھنا ہے نشان پہ اور پھر رائٹ والی دوری کو ڈھیلا کر کے رکھنا ہے نشان پہ اور پھر سلائی لگا لینا ہے پھر اس طریقے سے ہم پھر لیفٹ والی دوری کو رکھیں گے پہلے اور پھر رائٹ والی دوری کو پھر سلائی لگا لیں گے اس طریقے سے پوری موری پہ ہمیں یہی پروسس ریپیٹ کرتی رہنا ہے پھر ایکسٹر دوری جو بچی ہے اس کو میں کٹ کر دوں گی پھر یہ میں نے وائٹ کلر کے کچھ چھوٹے چھوٹے موٹی لے لیے ہیں اب جہاں سے ہمارا کروس بنا ہوا ہے وہاں پہ ہم سوئی کو نکالیں گے اور پھر اس موٹی کو اٹیچ کر دیں گے پھر دوسرے میں بھی جہاں پہ ہمارا کروس بنا ہوا ہے دوسری سائیڈ بھی اس موٹی کو لگائیں گے اسی طریقے سے سارے موٹیوں کو اس کروس پہ ہمیں اٹیچ کر دیں گے جب تک میں سارے موٹیوں کو لگاؤں گی جب تک آپ پلیس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پھر دیکھیں ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گئے اور بننے کے بعد بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے آپ بھی اس ڈیزائن کو ضرور ڈرائی کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی